آج اسلام آباد آئی کوٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکر ڈالا ہے آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں یہ آئے رات کے ڈیڑھ وجہ یعنی صوبوں کے ڈیڑھ وجہ اٹھارہ تاریخ کو دروازے توڑے علی خانہ کو عرصہ کیا لیپ ٹاپ لے اڑے ایک کیسی و گڑی اور کچھ پرفیوم ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو ککھ ہیں اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا اور آگے سے پیغام کیا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں آج اس میں شنوائی ہوئی سردار اجاز حساق صاحب جو جج ہیں انہوں نے ارڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام آلہ حکم عدالت میں پیش ہوں گے اسے چھو مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی گھر میں مسلح ہو کے ڈاٹے بان کے وردی پین کے کلاشن کوفے اٹھا کے اس کو کہتے ہیں کریمینل لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئیٹی تین سو پچانوے کے تحت اس کی عمر کے حد سزائیں اور جو نقصان کیا گھر کا یہ کڑ کے دروازے توڑے تو کورٹ نہیں ایڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے اور نہ گھڑی ملی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وردی پین کے آئی جی اسلام آباد اور ڈاکو کے شکل میں ایک دشتگرد ہے یہ دشتگرد ہی کرتا پھر رہا ہے اور اس کے ماتات اس پی ایس ایس پی سی ٹی ڈی او اور اس ایس پی اپریشن کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دمکیاں دیتے ہو اور یہ رات کے ڈیڑھ وجہ مجھے گریفتار کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے اقوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی ایما پہ تاکہ اقوا کریں اور کوئی شادت نہیں ہوگی میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی تو لہٰذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے اناثر کو پولیس کی وردیاں پینا کے یہ وہ شخص ہے آئی جی جو کرپشن پہ ڈیسپلیس ہونے والا تھا اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ اندہ میرین ٹائم ریجیم چینج ہو گیا یہی میری گزارشات تھی آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی ایک مقر پلیس خاموش ہو جائے نہیں نہیں آپ نہیں اٹھ کریں آپ کوئی سوال انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڈنچو ہو گیا جس دن فائل عمران صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالت ہے اور یہ فورم کیا انصاف کریں گے آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں اپنے فارم فورٹی فائیف لیں تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں ملک پورا ملک دیکھ لے گی ایک فارم فورٹی فائیف آج تک نون پیپل پارٹی ایم کی ایم یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لیا ہے چیلنج کرتا ہوں آپ سب صافی ہیں جائیں تصدیق شدہ در کاغذات کی درخواست دے دیں اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپانڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم فورٹی فائیف ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑے توہین ادالت کا سنو تھا توہین الیکشن کمیشن کون سا قانون قانون تو بنایا ہے اب توہین الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو توہین پولیس بھی ہوتا ہے جو توہین جو قانون بننا چاہیے وہ توہین عوام ہونا چاہیے عوام کے گھروں میں گستے ہیں عوام کا منڈیٹ چوری کرتے ہیں غلط پرچے کرتے ہیں لوگوں کو ظلیل کرتے ہیں یہ بیس بائیس ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے یعنی جو فیرونیت اور عزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا پھر اسی پہ اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی جب ہاتھ پاؤں بان کے پولنگ بوت میں بیجا گیا پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا اضار کیا اور دو تائی سے زیادہ اکثریت سے بیٹی آئی کو کامیاب کیا تو اب دیدہ دلیری سے اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کا منڈیٹ چوری کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی پھر شہروانی پہن کر پیرے گا صدر پاکستان نہ نہ یہ غلط سپیکولیشن تو ہے مولانا صاحب تو شاید اعتجاج کی بات پہ آپ خاموش ہو گئے ہیں نہیں ابھی تو میرے خیال سترہ سے زیادہ ہلکے سٹے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے اور اگر کئی سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ ہلکوں کی تعداد پچاس تک پہن جاتی ہیں تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنسٹیچوشنل منڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں میجارٹی میں نظر آ رہی ہے واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امائیت سے جو آزادوں میں دوبار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے کوئی اور سوال سر جیسٹ الیکشنل کمیشن آپ کہہ رہے کہ صحبہ دے انصاف لینے ہے انصاف دیکھیں انصاف تو اگر ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پہلے دن سے یہ تمام نتائج ان کو سٹیک کرنے چاہیے تھے قانون نے ہم قانون کے تابعے لوگے قانون نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت کہ ابتدائی طور پر مقدمات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا ہمیں بادیو نظر میں الیکشن کمیشن میں کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ کتنے دن ہو گئے ہم چیخ رہے ہیں ایک فارم فورٹی فائل کو منگوالیں منگوائی نہیں رہے ہیں درخواستیں دیئیں حتیٰ کہ ہم نے پریزائیڈنگ افسر کے جن کے فارم فورٹی فائل کے غلط نتائج فارم فورٹی سیون یا فارم فورٹی ایٹ میں بتایا گئے ہیں ان کے بیانی الفی ہم نے جمع کر دی آٹھ پولنگ سٹیشن میں سے آپ کے علکے میں پانچ 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 ان میں ہم نے بیانی الفی جمع کی ہے پریزائیڈنگ افسر کے کہ جی یہ جو فارم فورٹی فو ایٹ میں جو نتائج بتایا گئے ہیں یہ غلط ہے میرے اصل فارم فورٹی فائل وہی ہیں جو ہم نے پیش کی ہے تینکیو سو مچ سر میں بھی فورٹی رہا ہلکوں سے ہوں سر میں ابھی نظر صاحب کی بات کو آگر لیسے چلا ہوں کراچی سے سر کراچی سے ہم لوگ سوپورٹ مائک گر گیا سر سن کے لوگ ابھی سارے کراچی کے بات سر کراچی کے بات سارے امنیس کھڑے بھی ہم لوگ بات کرنے لگیں علیہ جا سے